ناغل چودھی میں دیش کے پی ایم موڈی کا سوکشتہ ابھیان دم توڑ رہا ہے یہاں نگر پالک ادھکاری ابھیان کو پتلیتہ لگا رہے ہیں شہر کے تمام سابجنک شوچالیوں کے حال بدحال ہیں محلاؤں کے لیے کوئی شوچالی نہیں ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ شوچالیوں کی بدبو کی وجہ سے ان کا سانس لینا تک دوبھر ہو گیا ہے جبکہ اس کو لے کر کئی بار ادھکاریوں سے صفائی کی گوہار تک لگائی جا چکی ہے لیکن کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوکشتہ ابھیان تم توڑ رہا ہے ایک طرف سوکشتہ کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں دوسری طرف شوچالے جو آسرکوں پر سراکٹ ریمپریری رکھے جاتے ہیں وہ بری حالت میں ہوتی ہیں وہاں کوئی ان کو استعمال کرنے بھی چلا جائے تو ویسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا تو جو سوکشتہ نے ایک سوشالے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مارکٹس ہیں وہاں پر مہلاؤں کے لیے سوشالوں کی ببستہ نہیں ہی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناغل چودری کا یہ معاملہ ہے جس طرح سے یہ جو کافی مہنگی گاڑیاں آتی ہیں اور ٹرمپریری ان کو بنایا جاتا ہے لیکن دکتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ستانے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایت کی گئی ہے بدبو بہت آتی ہے لیکن کوئی دھیان دینے والا نہیں یہاں پر جتنے بھی سوچائلے بنے ہوئے ہیں ہم میں زیادہ زیادہ بدبو آ رہی ہے اور اسی پرشنٹ کے تالے لگے ہوئے ہیں نہ کوئی پانی کسی ویدھا مرکار نے جو یہ لیٹرنگ بنائی ہے تو کچھ لیٹرنگ کے لئے تالے لگ رہے ہیں کچھ کھلی ہوئی ہے ان کو یعنی کی بہت سبائی نہیں ہو رہی ہے بہت بہت ترے گنج کسی میں پانی ہے تو کسی میں نہیں ہے موسیقی